پیارے ساتھیو جہاں دنیا آپ کے سامنے بکھے رہی ہو اور تمام عمر میں موت کو جھٹلایا ہو تو سب سے بڑی حقیقت بن کر سامنے کھڑی ہو تو انسان کے موں سے جو الفاظ نکلتے ہیں اس کی پوری زندگی کی ترجمان ہو سکتے ہیں ہم آپ کو چند عظیم لوگوں کے آخری الفاظ سناتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے نئی دوستوں سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل کے ایکن کو پریس کریں پہلے نمبر پر ہیں قید عظم قید عظم محمد علی جنہ کے آخری الفاظ تھے میں اب نہیں جس کے آدھے گھنٹے بعد ان کا انتقال ہو گیا دوسرے نمبر پر پاکستان کے وزیراعظم لیاقت علی خان تھے راولپنڈی میں لیاقت علی خان کو جلسے میں فیرنگ کر کے قتل گیا گیا تھا تو ان کے آخری الفاظ تھے اللہ پاکستان کی حفاظت کرے تیسے نمبر پر عراق کے صدر صدام حسین ہے عراق پر دو دہائیوں سے زیادہ حکمرانی کرنے والے سخت گیر حکمران صدام حسین کے آخری الفاظ در حقیقت کلمہ تیوبہ تھے جو فانسی سے قبل پڑا تھا مگر مکمل نہ کر سکے تھے چوتھے نمبر پر ایک عظیم سہزدان تھامسن ایڈسن تھامسن ایڈسن نے بیماری کے بعد جو آخری الفاظ پڑھے تھے جو یہ تھے بہر کا منظر کتنا خوبصورت ہے اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا پانچوے نمبر پر پر پرنسس لیڈی دیانا فرانس میں گاری کے حاصل کے دوران ان کا انتقال ہوا ریپورٹس کے مطابق انہوں نے جو اپنے آخری الفاظ کہے تھے میرے خدا یہ کیا ہو رہا ہے پانچوے نمبر پر ہیں مارٹن لو تھر گنگ جنہوں نے سیاہ فارم کے حقوق کے لئے جنگ لڑی تھی انہیں گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا ان کی آخری الفاظ تھے اپنے کھیل کو یقینی بنائیں میرا ہاتھ پکڑ لو خدا بہت اچھا کھیلنا پانچوے نمبر پر ہیں کارل مارکس کارل مارکس کا نام کسی کے لئے غیر معروف نہیں ہے ان کی آخری الفاظ کچھ اس طرح تھے آخری الفاظ ان اہمکوں کے لئے ہوتی ہیں جنہوں نے زندگی میں زیادہ نہیں بولا تھا پانچوے نمبر پر ہیں چارلی چیپلن چارلی چیپلن کا نام ہنسا دینے کی دنیا میں بہت زیادہ تر آتا ہے انہوں کے آخری الفاظ اس طرح تھے خدا اس روح پر رحم فرمائے ہمیں نمبر پر جوکر کا کردار ادا کرنے والے اداکار ہیں ان کے کچھ آخری الفاظ کچھ اس طرح تھے مجھے اب نیند کی ضرورت ہے اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا نمبر پر ہیں چارلیس ڈارون جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی زبان پر آخری الفاظ کچھ اس طرح تھے میں موست سے ڈرنے والا آخری شخص نہیں ہوں اگر یہ میری چھوٹی سی کاوش آپ کو پسند آئی ہو تو پرلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں اور کومنٹ میں ضرور بتانا کہ آپ کو یہ کیسے لگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت جاتا ہوں اللہ نگے پان